مجھے دمیسو آل شنگ کے مئیتارہ گسل دے گے سری طریقہ حدیثہ چیزیں کوچان کشے آئی سر مننگ آنے سرائے اس پیتیں گو دی اسے آئیں گو دی چیزیں بکنائیں آئیے اگر خدا مکہ آئی وفاتی دورہ پہ شاہ پہ فاک شرط رہیں سمجھیں سکیں آلائیں کمالوک آلائیں اینا بلکہ درمیان ہما کے نہ سکیں کمیں گو دی بھی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دمیسو آل شنگ کے مئیتارہ گسل دے گے سری طریقہ حدیثہ چیزیں ثابتی جی محترم مئیتے گسل دیا گھن چو آسان ہیں چو گران ہیں کمالوک سمجھنا لہتیا ہو ترسی مئیت کے رابرے مارا ترسی ترسی گھم نہ لوٹی کہ آہو مئیتے باندھا ماہو مئیتے یہ موت سے کب کسی کو رست جاری ہے آج اس کے کل ہمارے باری ہے سمجھنا مئیتے گسل طریقہ ہم شنگ کے سمجھتے نہ آئی تو وقتے کہ سمجھنا وافینے آئی ہما پوچان کشے آئی سر مننگ گانے سرائے اس پیتیں گو دی اسے آئیں گو دی چیزیں فردہ ایر بکا سمجھتے نہ اول آئی سمجھنا ہوتی دستہ نہ ہما چھے کشن تے گلفز سمجھنا دستیوں کشن تے ہما دستہ بکا سمجھتے نہ زمانہ کا محلوکہ گفتہ گو چھے کھتا مرچی باندھا سولت سمجھنا آئی استنجا بکنائے آئی اگر خدا مکہ آئی وفاتی دورہ پی شاپی فاخانے چیزیں درد کا یا علاقہ کمو زورہ بردی ہے کمو چوچست کنے تاکہ گواتی ہوائی چیزیں لافتو کا ہستیاں دربی ہے پدا آئی اشودے اور صاف کنے پدا ہمیں اوڑا فکی زورے کم کی آئی دپا سمجھنا سیور آئی پونستو کا کم کی لگاش ہے پدا آئی دیما ہمیں اوڑا وضو گرے ہمیں اوڑا بشوت پدا آئی دستان سمجھنا آب بر ریچ بشوت پدا آئی سرا مسحب کان گوشہ ہمیں اوڑا مسحب کان پدا آئی پادہ بشوت پدا ہمیں اوڑا آئی سمجھنا راستین طرف آب بر ریچ پورا سمجھنا پدا چپویں طرف آب بر ریچ اور حدیث آستین اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دختر کو وفات بو امیعتیہ فرمانی کو آجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دختر کے وفات بو سمجھنا بی بی کلسومہ سمجھنا بی بی زینبہ رضی اللہ تعالی عنہ واجہ جنک سمجھنا اور دونوں نے وفاتی امیعتیہ موجود بھی سمجھنا واجہ شمارا حکم دا کہ ایہ پنچ رندہ پنچ برانے بچو دیتا سمجھنا سیر رندہ اور ضروری ہے باید مردم سیر رندہ اللہ نے فرح حکم دا کہ اوٹی میں یہ تان سیر رندہ تا کہ اہاں آپ بر ریچ ہے اور اوٹی جنک کے بارے فرمانیتے سرندہ نے تا بی باں تا بی باں تا اے توکہ آئیے سمجھنا مشہودی صاحب بھی کم تو فدہ آئیے سمجھتے چپیں کشا فورا فدہ فورا یہ آپ بر ریچی تو سمجھنا فدہ آئیے سیر گودے توکہ کفن بھی دا سیر اسفیتیں اللہ نے فرمایا کہ اسفیتیں گودہ وط ہم گرا بکنے اور اوٹی مردگانہ ہم کفن بھی دے سمجھنا اور ہم حدیثہ آسنے کے اللہ نے فرمائے شرطریں سکیں آلائیں اعلیٰ آلائیں اینہ بلکن درمیان ہمارے کے نا سکیں کمیں گودے بھی نا سکیں آلائیں اللہ نے فرمایا کہ اختی مردگان کفن دے تو اہاں شرریں گودہ انٹو کا کفن بھی دے افسلتے رمشنے کا آئیے سفیت بھی باں گا اگر اسفیت نہ بھی تاں دیگے گودہ انٹو کا ہم تو آئیے کفن داد کت کنے البتہ سی گودہ تو کا سمجھنا آئیے کفن بھی دے ایک اسلے مسلمن طریقہ مئی تے وجہ اگر ایک جنابت تو کوفات ہوئی تھی آئیے بھی طریقہ ہمیشہ آئیے طریقہ ہمشہ سمجھنا ہمی طریقہ ہمشہ چونکہ ہم صحابی یہ بارہ مشہور ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھنا نام حنزلہ یا تغسیل ملائکہ مشہور ہیں سمجھتے ہیں کہ جنگ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سمجھنا سور بھتے گا شفا صحبہ جہاد اعلان بھتے گا تو آئیے سمجھنا اعلان اس کو کواجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میدانہ مجاہد رہو گیا یہ صحابیہ گسل نہ کوئی گسل بکنا دیر بھی گونتی لوگیا سمجھنا یک جگہ بھتے گا تو بغیر گسلہ تی تلوار ہوتی گوڑائز اور تسوار بھتو شور جنگ میدانہ کو شک بھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدیت کے جبریل امینہ چے آسمانہ ملائکہ ہیں آپ گونتو فیدہ گو اور یہ گسل دیے گایا تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرام بک آخر آدھے کے صحابی ہم عشیہ گسل دیے گوڑائیں تو آدھے کے صحابی گندگانہ فیغمبر خدا گندگائیں تو واجہ صحابی اندی کو واجہ حیران ہے فرمانتے رسول اللہ تو چھیا حیران ہے فرمانتے اے نوجوانہ ملائکہ گسل دیے گایاں ضرور شتوں کا مسئلہ یہاں واجہ شو لوگ ہے جس کو کہ مسئلہ چیئے انتو آئی ہمارے بانو راگواج گن کیا رسول اللہ دوشی سورو تک من کر رہا بکتا صحابی کے اعلام بکتا کہ جنگ میدانہ مجاہد رہا گاں تو یہ شتا اور جنوبی حالتہ شتا فمشا اللہ تعالی نبیہ فرمائیں کہ ملائکہ آئی ہے گسل حالانکہ شہیدہ گسل نہیں شہیدہ نواز جنازہ ہو نہ دی ہمیں حالت تک وفاد بھیتا ہمیں حالت تک کیا ہوتا چست بھی تو اگر جنوبین تو وفاد بھی آئی ہمیں اڑا گسل بھیتے اور اگر جنوب نہیں تو وفاد بھی آئی ہمیں اڑا گسل بھیتے